فیڈل بورٹ متمیٹکس 2010 9th class کا سبجیکٹیو پیپر ہم سالو کر رہے تھے سیکشن بی کا جو question number 2 ہے اس کے ہم نے جو ہے وہ 12 parts کر لیا تھے یہاں پہ سکرین پہ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم جو ہے وہ 11th part کی طرف move کریں گے 13th part کی طرف move کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے solve کریں گے find the solution set of question ہے جی find the solution set of 2x minus 5y equals 1 and 3x plus 4y equals 36 by using cramers rule ٹھیک ہے اب cramers کا rule ہم نے use کرتے ہوئے اس کو solve کرنے ہم اس کو copy کر لیتے ہیں جی یہاں سے اور سکرین پہ blank سکرین پہ لے جا کے ہم اس کو solve کر دیں گے proper طریقے سے اس کو copy کرتے ہیں یہاں سے ہم نے اس کو copy کر لیا جی اور ابھی ہم اس کو یہاں پہ لا کے solve کرتے ہیں اب دیکھیں اس کو solve کرنے کے ہمارے پاس simultaneous linear equations ہیں solve کرنے کے ہمارے پاس بہت سارے methods ہیں لیکن جب ہمیں یہ بول دیا جائے کہ آپ نے ایک specific method سے solve کرنا تو پھر ہم bound ہو جاتے ہیں ہم اسی method سے ہی solve کریں گے cramers rule کیا ہے سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں ہم equation کو دوبارہ لکھ لیتے ہیں 2x 2x ہے minus یہاں پہ minus 5y equals 1 ٹھیک ہے اسی طرح security equation ہے 3x plus 4y equals 36 ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلا step ہمارا کیا ہوتا ہے in matrix form لکھتے ہیں in matrix form لکھیں گے اب in matrix form کس طرح سے آ جائے گا 2 minus 5 اسی طرح 3 and 4 یہ ہمارے پاس A matrix ہے اسی طرح سے A matrix ہے اسی طرح سے ہمارے پاس جو x matrix ہے وہ کیا ہے x اور y اسی طرح سے جو ہمارے پاس b matrix ہے وہ ہے 1 and 36 ٹھیک ہے اب کسی بھی matrix میں solution find کرنے کا سب سے پہلا اصول کیا ہوتا ہے کہ ہم determinant چیک کرتے ہیں یعنی this is A matrix this is x matrix and this is b matrix اب سب سے پہلا اصول کیا ہے کہ ہم چیک کریں گے کیا اس کا A determinant possible ہے یا نہیں ہے بکہ grammar school کے اندر بھی A determinant divide ہوگا اور اگر A determinant 0 آگے تو ہم اس کا solution find out نہیں کر سکتے 2 minus 5 3 and 4 ٹھیک ہے کس طرح سے ہوگا primary diagonal کی entries multiply ہوں گی 4 2 times 8 اور minus sign فرمولے کا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے minus 5 into 3 15 minus 15 آگیا ٹھیک ہے اب minus into minus کتنا ہو جگہ پلس 8 plus 15 which is equal to 23 not equal to 0 اس کا مطلب ہے اس کا solution set possible ہے ٹھیک ہے next ہم دیکھتے ہیں کہ according to grammar rules ہمارے پاس x یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں this is x ٹھیک ہے یہ x کی terms ہیں and this is y ٹھیک ہے یہ y کی terms ہیں اب according to grammar rule x کس کے equal ہوگا اور y کس کے equal ہوگا اس پہ ہم بات کرتے ہیں according to grammar rule x کی جو value ہوگی وہ کس کے equal ہوگی a x determinant of a x divided by divided by a determinant ٹھیک ہے اب یہ a x basically کیا ہے یہ وہ a x ہے جس میں ہم x کی جگہ b matrix کا column put کریں گے یعنی جو first column ہے اس کی جگہ ہم column matrix b put کریں گے ٹھیک ہے یعنی ہمارے پاس یہ بن جائے گا 1 36 ٹھیک ہے اور اسی طرح second جو column ہے اس matrix کا matrix a کا وہ سیم رہے گا minus 5 and 4 ٹھیک ہے divided by ہمارے پاس a determinant کتنے 23 یہ بلکل ویسے ہی solve ہوگا کس طرح سے 4 4 ٹھیک ہے 4 minus 36 into minus 5 بنے گا minus 180 minus 180 divided by 23 اسی طرح سے next step کیا ہے 4 plus minus into minus plus ہو جائے گا 4 plus 180 divided by 23 اور یہ ہمارے پاس آجے گا 184 divided by 23 اگر آپ 23 کو ڈیوائیڈ کریں 184 سے ہمارے پاس کیا value آئے گی 8 ہمارے پاس کیا answer آئے گا لہذا proof ہوگا کہ x یہاں پہ کتنا ہے 8 ٹھیک ہے اسی طرح y کی value find out کریں گے y کے لیے ہم کیا کرتے ہیں simply y according to kramar rule y kis equal ہو جائے according to kramar rule a y determinant divided by a determinant sign ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں a y سے کیا مراد ہے جیسے ہم نے first column matrix a کے جگہ matrix b put کیا تھا یہاں پہ ہم second column کو replace بی کے ساتھ اس طرح سے ٹھیک ہے یعنی minus 5 4 ہوگا 2 3 as it is رہے گا یہاں پہ دیکھیں گر آپ تو ہم 2 3 کو as it is رکھیں گے ٹھیک ہے 2 3 as it is اور یہاں پہ matrix بھی آئے گا جو 1 36 ہے ٹھیک ہے اب ہم divided by a determinant آگے as it is اب اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح solve کریں گے دیٹائمینت کی فارم 36 6 into 2 72 minus 1 into 3 3 divided by 23 اب اگر آپ دیکھیں تو 72 میں سے 3 separate کریں 69 بچ جائے گا divided by 23 which is equal to 3 ٹھیک ہے اور y ہمیں پتہ چل گئے یہاں پہ کتنا ہے 3 ہے اب آپ final answer as solution set کی form میں لکھیں گے x value 2 2 i y 3 i تو solution set ہمارے پاس کس equal آجائے گا 2 and sorry x is equal to 8 x value 8 i y 3 i ہے 8 3 ہمارے پاس کیا ہو جائے گا solution set ٹھیک ہے اگر آپ answer check verify کرنا چاہیں تو آپ ان دونوں ایک وین میں y value put کر کے آپ دیکھ سائیڈ کے equal آجاتی ہے اس کا مطلب آپ کا answer ہے اس طرح سے آپ نے دیکھ ہے by kramers بھول ہم نے اس کو solve کیا next ہمارے پاس question ہے جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ read کرتے ہیں کہ if a is equal to 0 1 5 then b is equal to matrix 1 0 2 k then find the value of case that a b is equal to b a یہ بھی matrix related question ہے اس کو بھی ہم اسی طرح سے copy کر لیتے ہیں اور blank screen پہ لے جا کے ہم اس کو solve کرتے ہیں بہت آسان question ہے again یہ وہ question ہے جو آپ کو bonus time دیتے ہیں بڑے short time کے اندر question ہو سکتا ہے یہ پہ دیکھیں already condition given ہے یہ پہ start ہی condition سے کر سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ a b سے معلوم کریں b a alak سے معلوم کریں پھر آپ a b اور b a کو رکھ لیں ایک طریقہ یہ ہے کہ as given a b is equal to b a ٹھیک ہے اب a b چونکہ آپ نے بولا a b is equal to b ہے تو سب سے پہلے آپ a matrix لکھیں two zero one five اس کے بعد b matrix لکھیں one zero two k اسی طرح یہاں پہ آپ آجائیں سب سے پہلے b matrix لکھیں گے one zero two k اور یہاں پہ آپ پہلے a matrix two zero one five اس کے بعد آپ multiplication start کریں first row first column یہ ہمارے پاس آجائے اگر آپ یہاں پہ چیک کریں تو ہمارے پاس کیا آگے two into one two plus zero اسی طرح آگے کریں first row second column zero plus k zero zero second row first column one into one one plus two five ten five zero one into zero zero plus five into k five k یہ ہمارے پاس اس side کی multiplication آگے اسی طرح پہ side کی multiplication دیکھ رہے ہیں first row first column again اسی طرح یہ ہمارے پاس آجے گا two plus zero اب یہاں پہ تھوڑا سمی quickly کروں گا یہاں پہ آجے گا zero plus zero first row second column ٹھیک ہے اب second row first column جو four plus k بن جائے گا اور اسی طرح second row second column zero plus five k اب چونکہ دونوں matrix equal ہیں ٹھیک ہے ہم نے condition show کی ہوئی ہے تو لہٰذا اب ہم اس کو مزید simplify کرتے ہیں یہ بن جائے گا two zero eleven five k is equal to two zero four plus k اور five k اب دیکھیں since the matrices آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ matrices equal ہیں تو ان کی corresponding entries بھی equal ہیں یہ statement آپ لکھیں گے since both the matrices are equal so their corresponding entries are also equal so five k k k equal ho جائے گا four plus k equal ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر یہ four plus k equal ہے تو آپ سپرٹ کرنے دونے طرف آپ minus four کو کیا کر دیں ایڈ کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ not five k نہیں رکھنا تھا eleven cross bounding entries کے کیا بنتی eleven eleven is equal to four plus five k اب دونے طرف آپ نے k الگ کرنے تو آپ دونے طرف four minus four add کر دیں ٹھیک ہے یہاں سے four cancel out ہو جگا k 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 four is equal to seven تو یہ ہمارے پاس k 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